یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ Dear viewers of Madani channel You are watching the Madani news of Dawat-i-Islami First Highlight مدنی گلدستہ of the Madani pearls full of knowledge and wisdom Madani Muzakir is here live مجلے سے رابطہ باللما والمشایق pays a visit to the court of علماء اہل سنت رحمان یا رحمان تیری اونجی مولا شاہ رکنشورہ حاجی حضرت تاری participates in certificate awarding اجتماع held by مجلے سے مدرسط المدینہ رحمان یا رحمان تیری اونجی مولا شاہ Here are the beautiful and memorable moments of the Madani Muzakirah held after Asar in which Shaykh-i-Tariqat Amir-i-Ahl-i-Sunnah Damat Barakatum Al-Aaliyah participated and presented Madani pearls Dear viewers of Madani channel Visuals of Dawai Ishtar are also presented I am in the university of Madani online I am studying My name is London My name is London My parents and children They have a rope on the other So what should we do with the children? May God bless you The children need to come to their rope They don't open the door They are big So they need to respect They should put a rope on the other تو بڑے بہن بھائیوں کی ریسپیکٹ کریں ان کا احترام کریں گے عدب کریں گے تو گھر کا مدنی ماحول بھی اچھا بنے گا اور اگر اللہ کی رضا کے نیت کریں گے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا البتہ بڑے بہن بھائیوں کو بھی یہ عرض کروں گا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بڑوں کا عدب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں ریسپیکٹ کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں ان کو پیار دیں ان کے ساتھ محبت کریں نرمی کا سلوک کریں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں جو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں اعتقاف میں شامل ہیں ملک اور بیرون ملک مدنی چینل کے ذریعے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں ہم سب غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں یہ زندگی رب تعالیٰ نے اتا فرمائی عبادت کے لئے مگر ہماری حالت بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے نعمتیں اتا کی ہاتھ اتا کیے آنکھ اتا کی زبان اتا کی کان اتا کیے پاؤں اتا کیے اولاد اتا کی رہنے کو مکان دیا سواری اتا کی اہل و یال دو صحباب دیئے کون کون سی نعمتیں ہم یاد کرتے جائیں تو کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال نہ کیا یہ نعمتیں پانے پر ہم نے کیا کیا زندگی اگر دی اس زندگی کا جائزہ کا بھی لیا یا اللہ عشرہ رحمت کیا صدقہ یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا جب تک زندہ رہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ گناہوں سے بچا لے یا اللہ خطاوں سے بچا لے تیری ناراضی والے کاموں سے بچا لے شریعت و سنت کا پابند بنا با اخلاق بنا با کردار بنا اے اللہ ہمیں نیک مسلمان بنا دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے ہمارے مریض جو گھروں میں اسپطالوں میں ہیں اے اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے سب کی کرزداریاں دور ہو جائیں بے روزگاریاں دور ہو جائیں گھریلوں ناچاقیاں دور ہو جائیں مقدم بازیاں دور ہو جائیں اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد عطا کر دے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا یا اللہ ہمیں قلبی ذہنی سکون اتا فرما ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا یا اللہ ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے مغفرت کاب جیس سے دعا نہیں پھر نہ اپنے در سے نہ خانی مجھ گوناہ گار کی التجاہ ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجاہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے دہ سلسلہ از میرے رب کا کلام اینڈ نمازانی فرلز اپنگان شورہ ایکسپلین ایو ورسز اپنی خود رسولی قرآن اور ڈسکرائب روز اپنی خود رسولی قرآن اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ آپ ہی ہیں پاکیزہ خاتونوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ کو طاہرہ کا لقب ملا بہت اونچا بہت مالدر خاندان تھا پہلے بھی شہر تھے آپ کے جن کے انتقال ہو گئے تھے اور آپ اپنا مال شراقت و مداربت پہ دیا کرتے تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک دفعہ معاملہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کردار وغیرہ دیکھ کر آپ نے نکاح کی وہ انہیں دعوت دی اور وہ قبول بھی ہوئی جبریل عمین علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن وغیرہ بنا کر حاضر ہو رہی تھی تو جبریل عمین علیہ السلام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ختیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا برطن لے کر آ رہی ہیں جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ تو شہر ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی ایک میسج اسلامی بہنوں کے لئے دیتا چلوں اگر شہر گھر میں نہیں ہے پیچھے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درست تربیت کرے اور درست تربیت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ماں کا خود نیک ہونا ماں کا خود پریزگار ہونا ماں کا خود متقی ہونا مدنی چینل نے واقعی مدنی انقلاب ارپا کیا بیڈیا کے دنیا میں ایک بہت خوبصورت انداز لے کر آئے ابتدائی علمات تھے ہم میڈیا کی طرف تو تھے ہی نہیں لیکن الحمدللہ تجربے کا لوگ سمجھدار لوگ ہم سے ملتے گئے وابستہ ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ مدنی چینل چلتا گیا اللہ تبارک و تعالی کسی غیر مسلم کو ایمان کی نعمت عطا فرما دے اور اگر وہ ذریعہ آپ کا مدنی چینل بنتا ہے تو کیا بات ہے مدینے کی جہاں دنیا میں میڈیا بے پردگی کو پروموٹ کرتا ہے وہیں آپ کا مدنی چینل الحمدللہ باپردہ بناتا ہے تو جب مدنی چینل شروع ہوا پہلے ہی سال ہم نے مدرست المدینہ بارہ بالغان کی نشریات کو بھی مدنی چینل پر جاری کیا تھا قرآن درست پر نے سیکھ جائیں ہمارے اسلام بھائی اس کی ہم نے کوشش کی ساتھ ایسا قرآن کریم کو سمجھنا ظاہر ہے کہ اس کی آیتیں اس کا ترجم و پھر اس کی تفسیر الحمدللہ یہ مدنی چینل پر ہم نے دکھانے کی کوشش کی اور اس کے پورے سلسلے چلتے رہے اور اب بھی ماشاءاللہ اس کے سلسلوں کی کیا بات ہے نگران شورہ پریزنٹڈ مادنی پرز دورنگ دا مادنی مذاکرہ مبلغ دعوت السلامی آلسو پارٹسپیٹڈ الانگ وید فاری صاحب اینڈ نادخوا آج مدنی چینل کی رمضان مبارک کی دسویں شد میں الحمدللہ آچویں سال گرا ہے اور ہمارے لئے بھی خوشی کا موقع ہے مصررت کا موقع ہے آشاءاللہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ مدنی چینل تمام عاشقان رسول کا ہے خان اللہ بے شک بے شک بلکہ میں کہوں گا یہ مدنی چینل ہر اس اسلامی بھائی اسلامی بھین کا ہر اس عاشق رسول کا ہے جس نے اس مدنی چینل کے لئے ایک روپے کا بھی حصہ مل آیا ہو اس کے دیکھنے اور دکھانے کی دعوت دی ہو گھر میں اس کو شروع کیا ہو بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ جو مدنی چینل کی آمد پر خوش ہوا ہے مدنی چینل اس کا بھی ہے آج ایک بات اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدتونا خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شبعورس ہے ان کی شان کے کیا کہنے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ان کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی یہ ان کو بہت بڑا عزاز حاصل ہے جب تک حیات رہی ون اینڈ اونلی رہی یہ ان کو بہت بہت عالی اور عرفہ مقام جس طرح کفار مکہ اور مشرقین مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز کو تنگ کرتے تھے جو کچھ ان کی زبانوں سے جو عجیب و غریب کلمات نکلتے تھے وہ آپ کوئی پتا چلتا تھا کہ میرے سرطاج صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کلمات ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں جس شہر میں میں اس علاقے میں رہتی ہوں وہاں یہ کلمات کہہ جاتے ہیں اور اس ماحول میں نہ صرف یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادیہ ہماری امی جان نے بلکہ آپ کی راحت آپ کی تفکین آپ کا سکون اور آپ کے لئے بہت ہی زیادہ یہ تسلی کا سبب بنتی تھی بڑے پیارے کلمات ادا کرتی تھی بہت ہی ایک اکسٹر آرڈنری رول تھا میرے امی جان خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفرہ سے یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت خطیجہ نے میرا ساتھ دیا دماظنی مذاکرہ was held after تراوی where شیخ طریقت امیر اہل سنت دماظنی پرلز دماظنی ملاک ہونا دماظنی پرلز رسول دماظنی پرلز دماظنی پرلز اور سہر دماظنی پرلز دماظنی پرلز بحر خطیجہ ساتھ دماظنی پرلز ماء موحمد سید الکونع محمد سيد جولین وفاق علین والفريقین من علب ومن عجام مولا يا صاحب سل دائما ابدا کالا جادو کرنے والا کیا مسلمان رہتا ہے کالا جادو میں اگر کفریہ کلمات اور منطر اس طرح کے کفریہ استعمال کرے یا محاذ اللہ معبودان باطل کی عبادت کرے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرے یعنی پوجا کرے تو تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا یعنی مسلمان نہیں رہے گا اور اگر کفریہ کلمات اور کفریہ منطر نہ پڑے نہ کفریہ افقال اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا یہ نہ ہو تو اب کافر تو نہیں ہوگا الوطہ کسی کو تکلیف پہنچانے یا حرام مقصد سے ایسا جادو کرنا بھی حرام ہے کیا نیک لوگوں کے تبرکات سے وسیلے کا قرآن کریم میں ثبوت ہے جی ہاں تابوت سکینہ کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے اور پھر حضرت یوسف علی نبی نا کا واقعہ جو ہے اس میں بھی ہے جیسے کہ پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ترانوے ترجمہ کنزول ایمان میرا یہ کرتہ لے جاؤ اسے میرے باپ کے مو پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی تو اس سے تو کئی باتیں سا بھی دوری ہیں یوسف علیہ السلام بھی نبی ان کے والی صاحب بھی نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام نے خدا اپنا کرتا جو نبی ہیں نبی تو شریعت کے خلاف تو کرتا ہی نہیں ہے اپنا کرتا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنا تبرک از خود دے اس پر بھی تنقید نہ کی جائے اچھا پھر یہ کہ تبرکہ سے فائدہ ہوتا ہے ورنہ فائدہ نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کیسے فرماتے ہیں کہ ان کی نظر واپس آ جائی تو یہ تو قرآن کی آیت ہے اب اس پر تو ظاہرے کہ وہ مسلمان تو آنکھیں بند کر کے کہے گا احمن نہ وصدق نہ اہلِ ایمان تبرکات کا انکار کر ہی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو ایسا سوچا بھی نہیں کرو کہ تبرکات یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انسانی فطرت میں داخل ہیں ماں باپ کی جو مطلب لینے کے چیزیں ہوتی وہ بھی بندہ سمال داگر میرے باپ کی نشانی ہے کرکیڈر کا بیٹ سمال کے رکھتے ہیں یہ نشانی ہے انٹیک لوگ رکھتے ہیں انہیں پرانی چیزیں تو یہ فطرت ہے تو اسی طرح بزرگوں کی نسبت والی چیزیں لوگ یہ دیکھیں اس کو عقیدت سے سنبھالتے ہیں ان کو ملے تو اس کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں اس سے بھرکت حاصل کرتے ہیں اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اس سے بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو الحمدللہ مجھے بھی یہاں بہت کچھ ایسی باتیں سیکھنے کو ملی جو شاید کتابوں میں کافی جھنڈنے کے بعد ملتی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا رمضان شریف میں کہ رمضان شریف کی بہاریں کیا ہوتی ہیں اور رمضان شریف کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں اور یہاں آ کر محسوس ہوا کہ رمضان شریف میں ایسے گزارا جاتا ہے اور یہ بہاریں ہیں رمضان شریف کی مدری چینل ادھر ہم دیکھتے تھے اس سے زیادہ دس گناہ زیادہ ہم نے ادھر اچھا آپ پایا اور ہمیں اتنا متاثر ہوگا کہ میں نے دارش دیو رکھنے کی انشاءاللہ نیت کر رہی ہے مولا یا خاندی ترین دائیمن ابدا علی حبیدی یا خیر قلق کل جیمی امین تباک رجیر علی بی سلام امین تدہ توری جیرانی دو تیر سلام مازج تادم انجر مقلات مدانی After the Madani مزاکرة the سلسلہ رحمتو بھری لمحاد is presented on Madani channel during which رکن شورا حاجی بد الحبیب presented Madani pearls Doctor also attained the سلسلہ and answered question watch few highlights of the سلسلہ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو اور تمام آشکان رسول کو مدنی چینل کے آٹھ سال مبورے ہونے پر مبارک بات پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلامت رکھے ہمارے ناظرین چاہے برے صغیر پاکوہند سے تعلق رکھتے ہوں فاریس سے تعلق رکھتے ہوں وہ برے آزم افریقہ سے تعلق رکھتے ہوں برے آزم یورپ امریکہ افریقہ یا آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہوں جہاں سے بھی ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ کو مدنی چینل کی سال گرا مدنی چینل کی وہ تاریخ جس دن مدنی چینل شروع ہوا تھا اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ کامیابی کی کئی منزلیں تیہ کرتا ہوا آپ کا اپنا یہ مدنی چینل آج یہ آٹھ سال پورے کر چکا ہے عبدالعبیب بھائی مدنی چینل دعوت اسلامین کی طرف سے یہ ذمہ داری شورہ کی طرف سے آپ کے پاس ہے اس کا پورا سٹرکچر ماشاءاللہ ورکنگ میں ہے یہ جب سٹارڈ ہوا تھا تو اس کی کیا کیا پہلے تھا شروع کی پرانی باتیں کچھ یاد ہیں آپ کو جی جی بالکل یاد ہیں یہ نہ بھولنے والی باتیں ہیں مدنی چینل کی ذمہ داری میرے پاس شروع سے نہیں ہے مجھے مدنی چینل کی ذمہ داری غالباً دوسرا سال ہے یا شاید تین سال ہو گئے ہوں گے لیکن مدنی چینل کو شروع کرنے میں ہمارے نگرانے شورہ کا بہت بڑا کردار ہے ڈے ون سے انہوں نے بڑی کوشش کی اس کے بعد یہ ذمہ داری دی گر آراکی نے شورہ کو ملی اور مجھے دو ڈھائی سال پہلے ملی اچھا اس میں مدنی چینل جو شروع ہوا نا تو میں اس وقت مکہ پاک میں تھا دس رمضان ہم مکہ پاک میں تھے اور ہمیں وہاں یہ خوشخبری ملی جس کو کہتا ہے نا چینی نہیں آیا نا کہ چینل پر آ کیا رہا ہے دیکھے تو صحیح تو الحمدللہ میں یہ تحدیس ارحمد کی لرس کروں گا کہ دنیا میں پاک کے پاکستان کے بعد سب سے پہلے مدنی چینل اگر دنیا کا کئی شروع ہوا تو مکہ پاک میں ہوا کیونکہ ہم نے اسی وقت چند گھنٹوں میں جیسی اطلاع میں نہیں فوراں ہم نے انتظام کیا اور تین چار گھنٹوں میں ہم نے مدنی چینل کو شروع کر دیا اور مکہ پاک میں ہم نے دیکھا اچھا پھر جب یہاں آنا ہوا واپس تو اس کے بعد ماشاءاللہ فضیل بھائی بھی ہمارے بہت شروع کے ساتھیوں میں سے ہیں تو ہم چار پانچ مفلگین سیلیکٹ ہوئے تھے پھر ہمارا ایک ٹیسٹ ہوا تھا ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں بلا کر جو ہے کیونکہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ کبھی کیمرے کے سامنے کیونکہ ہم نے دوسرے بیان کیے تھے لوگ سامنے سے سبحان اللہ بھی کہیں کچھ ناروں کی آواز بھی آئے تو ہاں آپ بندہ کہیں سننے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب پہلی بار ٹیسٹ ہوا تھا تو شاید فضیل بھائی تھے لی تھے ورنہ میں تھا اسد بھائی تھے حنیف بھائی تھے حافظ حنیب بھائی تھے تو نگرانے شروع نے کہا آپ سب نے ایک ایک بیان کرنا ہے اور ہمیں کچھ پیپرز دیئے کہ یہ بیان کریں اچھا میں بیان کروں تو مجھ سے بیان ہی نہ ہو کیونکہ کیمرے کے سامنے کیسے بیان ہو اچھا یہ لوگ کھڑے تھے کیمرے کے پیچھے مسکرائیں تو میری بھی مسکرائیں نہ رکھیں تو میں نے کہا پہلے ان سب کو کمرے سے باہر نکالیں پھر میں ویان کروں گا مجھ سے ہوئی نہیں رہا تھا ویان اور پھر وہ شروع میں فیضانِ انبیاء ہمارے فضیل بھائی نے کیا تو دمان اللہ کہلوالے تھے کیا وہ پہلے میں نے جب پہلی مرتبہ سسلا ہونا ہم دس رمزان مبارک کو یہاں موجود تھے سب سے پہلے جس کی مدنی چنل پر تصویر آئے وہ حاجی زمزم رضا تھا ماشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھ کھڑے تھے سین میں اور یہ سٹارٹ ہوا پھر امیرل سنت ہے اس دن ہمارا ہمارے نگرہ ناجی جہانگیر کے ساتھ کورنگی کا جدول تھا وہاں ہم گئے وہاں ان لوگوں نے انتظام کیا ہوا تھا وہاں ہم نے چیک کیا پھر دوبارہ ہم سہری تک یہاں پہنچ بھی گئے جمعیرات کا دن تھا اور اس وقت جمعیرات کا اجتماع عشان کے دراوی کے بعد ہوا کرتا تھا اچھا اور جو بات عبدالعوی بھائی نے فرمائی اچھا میں اعتقام بیٹھ رہے ہیں اعتقام کے بعد دوسرے تیسرے دن یہ عبدالعوی بھائی مدینہ شریف سہر سب کا وہ ہے اچھا میں نے تو کیمریمن کو کہا کہا سبحانہ اللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لئے میں ایک عجیب سی بات بتا دوں ویسے تو چلیں مدنی چینل نے جو کارنامے سارا انجام دیا آپ سب دیکھ رہے ہیں لیکن مدنی چینل کی جو سب سے امیزنگ بات میں سمجھتا ہوں سب سے انوکھی بات یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنے پرفارمرز ہیں جتنے ناتخواہ ان میں سے کسی کو کیمرے کا تجربانی تھا ان میں سے کسی نے کبھی کیمرے کے سامنے پرفارم نہیں کیا تو یہ کسی چینل پر نہیں ہوتا عموماً چینل والے ان کو لاتے جنہوں نے اس کی ٹریننگ لیوی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب چینل ہمارا شروع ہونے والا تھا تو ہمارے پاس ایک بہت بڑے چینل چلانے والے ایک شخصیت آئی نگران شورا کے پاس میں بیٹھا تھا اس مشورے پر تو انہوں نے کہا کہ آپ سے چینل شروع کرنا ہے کہا ہاں کب کرنا ہے بھلا رمضان میں شروع کرنا ہے اور رمضان میں دو مہینے باقی تا وہ بذکرانے لگے کہتے ہیں اس طرح چینل شروع نہیں ہوتے بھینوں کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے یہ دن رات چلنے والی چیز ہے چند گھنٹوں کے لیے آن کر کے آپ بند ہو نہیں کر دیں گے آپ کا اجتماع دو گھنٹے بعد بند ہو جاتا ہے چینل شروع رہے گا اب یہ انہوں نے جب ہمیں کہا تو نگران شورا نے ان کو کہا چلے آئیے جمعہ رات اجتماع ہو رہا تھا انہوں نے باہر لائے تو اس دوانے میں عبد المجید بھائی کا بیان ہو رہا ہے تو نگران شورا نے فرمایا یہ بیان سن لیں آپ کتنے ہزار آدمی ہیں اس کے سامنے ہمارا مبلغ بیان کر رہا ہے اور یہ ہمارے بہت سارے ہیں ہمارے پاس ایسے تو وہ خود بھی حران ہوگا کہ آپ کا ایسے بہت سارے ہیں کہا ایسے بہت سارے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس جو ٹیلنٹ تھا ناتخواں بھی تھے مبلغین بھی تھے یہ ضرور تھا کہ پرابلم تھی کیمرے کے سامنے لیکن الحمدللہ اچھا پھر یہ ماشاءاللہ سے سلسلہ چلا تو پھر دورنگ امادنی حلقہ آفٹر فوجر نگران پاکستان انسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری پریزنٹید مادنی پرلز ایڈا مادنی مرکز سیزان مدینہ انسردار آباد پنجا پاکستان the devotees of رسول had the honor to meet with him wash the visuals قولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین قل لا املك لنفسي ضرًا ولا نفعًا الا ما شاء الله لكل امة اجل اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ترجمہ کلزلی مان اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں جب شہنشاہِ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈھرایا ایک عرصہ گزرنے کے بعد عذاب نہیں آیا تو اس وقت کفار نے کہا اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِينَ تُم فرماؤ میں اپنی جان کے لئے نقصان اور نفعہ کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا کا جواب دیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لئے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لئے ایک وقت معین کر دیا ہے اور اس وقت کا تعیون اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی مرضی پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دے کہ وہ اپنی جان کے لئے نقصان اور نفعے کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے عز و جل اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفعہ و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا البتہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک کو قادر بنا دیتا ہے بکسرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفعہ و نقصان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ و رسولہو من فضل اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں اور دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے جسے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو صحیح بخاری میں ہے دعالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں تقسیم کرتا ہوں جبکہ اللہ عز وجل عطا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا جو چیز جب بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی تقسیم سے ہی ملتی ہے اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دینے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقسیم فرمانے کو کسی قائد کے بغیر بیان فرمایا گیا کہ نہ زمانے کی قائد ہے نہ چیز اور نہ لینے والے کی قائد ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دینا کسی زمانے چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں کم ہوا زورِ گنار مسجدِ آباد ہے کم ہوا زورِ گنار مسجدِ آباد گئے ماں ہے رمضان مبارک کائی سب فیدان گئے ماں ہے رمضان مبارک کائی سب فیدان گئے رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک طاہر شہزاد اور رضا المصطفی صاحب مدہ ظلوہ العالی مدہ ظلوہ العالی انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے اطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے اطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے اطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے اطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے عالموں سے پیار ہے Madrasa van Madinah بیڑا پار ہے اس پید بایام سیٹی فکیٹ ویڈیفت 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 یہ سیٹی és بہت ویڈیفت بہت آج ویڈیفت 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 ہے ہے کہ جس ہے 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 حضر رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانا کی شفاعت کی لئے ساما بنے الصلاة والسلام علیکہ یا سول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حافظ قرآن ہوا ابعام لئے قرآن بنے حافظ قرآن بنا ابعام لئے قرآن بنے یہ بچہ بھی ہوئے جنہاں تسیبر آٹھ مہینے کے سر پورا حضر قرآن کیا ہے اور جب کو کمل کر کے سنر کا اندھیان دے کے سنر کا اندھیان پاک کر کے اجنے کی حضر کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساری سلمان کو ومارے مدد کو ومارے منزل کو برکتے حضر پر پائے حافظ قرآن بنا ابعام لئے قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لئے آسا بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لئے آسا بنا guidance was provided to the participants of one month اتکاف at the global madani merkez فیضان مدینہ in babul madینہ karachi pakistan have a look at a few visuals فیضان رمضان تجھ پر جبی مسافر تیرا قلم دلوں میں ہر کلمہ چا رہا ہے فیضان رمضان بہت سوچان بیسے مدنی مذاکرے کے اندر شرکت کر رہے ہیں حاجی عمران تاری صاحب کے بیان کے اندر شرکت کرتے ہیں ڈاڑی نہیں ہوتی ان کی ڈاڑی آ جاتی ہے ماشاءاللہ امامہ نہیں ہوتا امامہ آ جاتا ہے میں ویسٹ افریقس آیا ہوں کہانا سے صرف ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ نماز ہے روزہ ہے اور قرآن پاک ہے ہماری سنت ہے ہماری زندگی میں نہیں تھی اب یہاں آنے کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی سنت ہے اوپر عمل کرنا شروع کرا اس سے مجھے فیض ملا ہے میرے ماشاءاللہ کاروبار میں بھی اضافہ ہوا ہے میری لائف ہی ایک دن چینج ہو گئی جو بات پہلے نہیں سمجھ میں آئی وہ جب مدنی مذاکرات پر سوالوں جو آپ سنتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کوئی داری مبارک کی نیت کر رہا ہے کوئی مدنی کافلے کی نیت کر رہا ہے کوئی قرآن پاک پڑھنے کی نیت کر رہا ہے کوئی امامہ شریف کی نیت کر رہا ہے یہاں پر بابا جو درس دے رہے ہیں ماشاءاللہ آگے جنرل چنل جو ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں یہ جا سلامی خصوصیت ہے کہ جو اس محل سے بہتتا ہوا ہے کوئی ایسے رنگ میں رنگ جاتے ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان میں امیر کون ہے اور غریب کون ہے یہاں ہم جب کھانے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو پانچ چھ سلامی بھائی ایک ہی برطن میں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور کسی کو تھوڑا سا بھی ٹاتچ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے سوری بھائی رمزان رحمتوں کا مہینہ ہے حتی غذابت اسلام کو قبول رہا اسے شروع فتل سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتل سے صدا بچا یا رب